بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فضان رزویں ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت نے گزشتہ ہفتے کے دوران دو امپورٹنٹ دورے کیے چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے ترکی کا دورہ کیا اور ڈپٹی ائر فورس کمانڈر ائر مارشل آمیر مسعود نے آزربائیجان کا دورہ کیا دفاعی تعاون کے معاہدوں پر بات چیت ہوئی اور اگر ہم گزشتہ ماہ کو دیکھیں تو گزشتہ ماہ بھی جو ائر چیف ہیں اس وقت کے ائر چیف کہیں گے ائر مارشل مجاہد انور خان انہوں نے آزربائیجان کا بھی دورہ کیا تھا اور ترکی کا بھی دورہ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے بھی آزربائیجان کا دورہ کیا تھا یعنی ایک ماہ کے دوران یہ چار دورے ان تینوں ممالک کے درمیان تیپ آئے اتنی تیزی سے یہ دفاعی تعبون میں پیشرفت کیوں ہو رہی ہے اور آزربائیجان کے صدر الہام علیہ نے ایک بیان دیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ تینوں ممالک یعنی کہ ترکی آزربائیجان اور پاکستان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز یعنی کہ مشترکہ فوجی مشکوں کے ذریعے سے طاقت دکھائیں یہ سب اتنی تیزی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ بیان آزربائیجان کے صدر الہام علیہ نے کس تناظر میں دیا یہ تمام تر تفصیلات اور ان دوروں کی تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوکلی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کیونکہ کچھ ویورز بات کر رہے تھے پاک بھارت تعلقات اور جو پیس پروسس سٹارٹ ہوا ہے بیک ڈور رابطے سٹارٹ ہوا ہیں اس کے تناظر میں بات کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھے کہ پاکستان نے غلط آفر کی اور ایک پروگرام میں سن رہا تھے ایک انکر پرسن ہے انہوں نے تو یہ تک کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بہت کمزور بیان دیا اور انہوں نے کہا ایسا بیان جو ہے جو انہوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائلوگ سے خطاب کرتے ہیں جس وقت بھارت کو آفر کی تھی پیس کی تو انہوں نے کہا بہت ہی بچھا بیان تھا بہت ہی کمزور بیان تھا تو میں آپ کو ایک کلپ سنوا دیتا ہوں پہلے آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجوا کا جس وقت انہوں نے بھارت کو آفر کی تھی کہ ماضی کو بھلا کر آگے کے جانب بڑھتے ہیں تو انہوں نے کیا بات کی تھی اس بیان کے دوران یہ کلپ سنی ہے اس کے بعد میں جو اسکری تعاون کے معاہدے تیپ آ رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ جو پیشرف توریہ تینوں ممالک کے درمیان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی تیپ آ رہی ہے دفاعی تعاون کے معاہدے یہ کیوں ہو رہا ہے اور ان دوروں کی تفصیلات بھی شیئر کروں گا پہلے یہ کلپ سن لیں ان ویورس کے لیے جو بہت سارے کومنٹس کر رہے تھے پیس پروسس پر اور آرمی چیف کے حوالے سے جو بہت سارے بیانات آ رہے تھے یہ کلپ سنی ہے اس کے بعد میں آپ کو ان دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں بیان آپ نے سنا آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجواہ کا جنہوں نے یہ کہا کہ ارادی طور پر اور ایک اقلی فیصلہ ہے اور کسی پریشر میں پاک آرمی یا پاکستان کسی پریشر میں آ کر بھارت کو یہ پیس کی آفر نہیں کر رہا اور ہماری آرمی پاک فوج کبھی کسی پریشر میں نہیں آئی بلکہ ہماری آرمی سرپرائزز دینا جانتی ہے اور وہ اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں دفاعی تعاون کا معاہدے تیزی کے ساتھ تیپ آ رہے ہیں ترکی اور آزربائیجان کے ساتھ گلشتہ ماہ کے دوران دو دورے ہوئے چیئرمنٹ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی نے دورہ کیا آزربائیجان اور ترکی کا دفاعی تعاون کا معاہدے تیپ آئے پھر اس وقت کے ائر چیف اب تو جو ائر فورس کی کمان ہے وہ زہیر احمد بابر صدو کے ہاتھ میں ہیں اس وقت مجاہد انور خان ائر چیف تھے انہوں نے دورہ کیا تھا آزربائیجان اور ترکی کا وہاں پر پرتپاہ کے استقبال ہوا تھا تینوں ممالک کے درمیان جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں دفاعی تعاون کے معاہدے ہیں وہ تیپ آئے اور اب گزشتہ ہفتے کے دوران جو ڈپٹی ائر فورس کے کمانڈر ہیں ائر مارشل آمیر مسود وہ پہنچے آزربائیجان وہاں پر انہوں نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی وہاں پر اسکری قیادت سے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر سے آزربائیجان کے ان کی ملاقات ہوئی اور دو طرف دفاعی تعاون پر دفاعی تعلقات پر پیشرفت کے حوالے سے بات چیت ہوئی یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی آزربائیجان میں کام ہو رہے ہیں نگورنوں کرباق کی جنگ جیتنے کے بعد اس میں بھی تعاون پر بات چیت ہوئی اور جو ائر فورس کیونکہ پاکستان کی ائر فورس کا آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے تربیت پر بھی بات کی کہ پاکستان کی ائر فورس آزربائیجانی ائر فورس کو تربیت دے گی ٹریننگ دے گی دونوں کی ایڈوکیشن جو ملٹری ایڈوکیشن ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی اور دوسری جانی چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ترکی کا دورہ کیا اور وہاں پر بھی ایسا ہی استقبال ہوا چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا جیسا کہ گزشتہ ماہ انہوں نے جب آزربائیجان کا دورہ کیا تھا تو وہاں بھی انہیں جو ہے وارم ویلکم کیا گیا تھا ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا یہاں پر چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی ملاقاتیں بھی ہوئی اسکر قیادت سے دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی اور ساتھ ہی ترکی کے سب سے بڑے ملٹری اعزاز سے بھی جنرل ندیم رضا کو نوازا گیا تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے ابھی 23 مارچ کو جب ایک خط لکھا ازربائی جان کے صدر الہام علیہ نے عارف علوی کو صدر مملکت پاکستان کو خط لکھا مبارک بات دی 23 مارچ کی تو اس وقت انہوں نے اپنے خط میں اس خواہش کا اظہار کیا دفاعی تعاون کی اور دو طرفہ تعلقات کی اور جب چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا ازربائی جان گئے تو انہوں نے الہام علیہ نے ان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں الہام علیہ نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ترکی آزربائی جان اور پاکستان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اب انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا اور کیوں ایسا کہا کہ یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ تینوں ممالک کو پاور شو کرنا چاہئے کیونکہ آزربائی جان نے ایک بہت بڑا منصوبہ شیئر کیا ہے وہ منصوبہ ایک رہداری ہے ایک کوریڈور ہے جو کہ ایک کوریڈور نو سے دس ممالک کو آپس میں لنک کرے گا آپس میں چوڑے گا آزربائی جان کے صدر الہام علیہ نے جو ہی یہ منصوبہ شیئر کیا تو اس منصوبے کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بہت بڑے بڑے ممالک میدان میں آ رہے ہیں تو آزربائی جان کے صدر نے کھلا اعلان کیا اپنی ایک ایڈریس کے دوران جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے اس بات کے بعد اس منصوبے کو شیئر کرنے کے بعد تو آزربائی جان کے صدر الہام علیہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوئی بھی ملک سامنے آیا تو اگر بائی پلین یہ منصوبہ امپلیمنٹ نہ کرنے دیا گیا ان تمام ممالک کو جو کہ آزربائی جان نے انٹروڈیوس کروایا تو بائی فورس اس منصوبے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ کہا آزربائی جان کے صدر الہام علیہ نے تو یہ اس تناظر میں بیان تھا جو منصوبہ آزربائی جان کے صدر الہام علیہ نے شیئر کیا اس کی تفصیلات میں آپ کو کیونکہ اس ویڈیو میں اگر میں آپ کو میپس کی مدد سے سمجھانے لگا وہ بہت امپورٹنڈ منصوبہ ہے وہ نہ سی پیک سے اس کا تعلق ہے نہ آئی ٹی آئی کے معاہدے سے تعلق ہے نہ مزار شریف کے معاہدے سے تعلق ہے وہ ایک ڈیفرنٹ رہداری ہے ایک ڈیفرنٹ کوریڈور ہے اور ایک بہت پیارا منصوبہ جو آزربائی جان نے جس کی آفر کی اور اس کے ذریعے نو سے دس ممالک آپس میں جڑیں گے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس کی تفصیلات میں کل کی ویڈیو میں آپ کو میپس کی مدد سے ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹری ایکسرسائزز یہ تعاون جو تینوں ممالک درمیان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے دو مقاصد ہیں ایک تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ اپنے دفاعی جو اعتبار سے مضبوط رہنا جانتی ہے اور کس طرح سے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے کیسے نکالنا ہے وہ بہتر پتا ہے ہماری آرمی کو کسی انکر کے لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے کہ ویک بیان تھا یا سٹرونگ بیان تھا اور دوسرا جو مقصد ہے اس جوائنڈ ملٹری ایکسرسائز کا یا دفاعی تعاون میں اس پیش رفت کا اس کی تفصیلات میں کل کی ویڈیو میں آپ کو میپس کی مدد سے بتاؤں گا جو آزربائی جان نے منصوبہ شیئر کیا تھا کل تک کی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ